دیس ویڈیو لیکچر اس پریزنٹڈ بائی ایف سی سکول ایس ڈی ڈی پریز پریس بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفیکیشنز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا عنوان حضرت علی کربولہ وجہوں کے پانچ باتیں حضرت علی نے فرمایا ان پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دیل ہو دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا بہت کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈر نہ کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے اس لئے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو اور جو گناہ ہو چکے ان پر اللہ پاک سے استغفار کرو تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں جانتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی دوسرے موقع پر حضرت علی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی عادہ علم ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو اور آخری بات یہ فرمائی کہ سبر کرو ہر حال میں سبر کرنا انسان کے لئے بہتر ہے اور سبر ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدر میں سر کا مقام ہے معلوم ہوا کہ سبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے سبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے موسیقی